بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہم باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے آپ حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں بنی اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کے زمانے میں مصر آ گئے تھے مصر میں اس وقت کپتی قوم حکمران طبقے سے تعلق رکھتی تھی آپ کے والد کا نام عمران تھا قرآن پاک میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے آپ نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی آپ کا زمانہ نبوت اندازاً پندرہ سو سال قبل مسیح ہے فیرون مصر کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کے خاتمے کا باعث بنے گا اس لئے فیرون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ جھوڑ دیتا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کی پرورش اور حفاظت کا معقول انتظام فرما دیا آپ کی والدہ ماجدہ کو حکم ہوا کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیں آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا یہ صندوق فیرون کی بیوی آسیا کے ہی ہاتھ لگا اس طرح آپ کی پرورش فیرون کے ہی محل میں اسی کی بیوی آسیا ہی کی گود میں ہوئی قرآن مجید میں آسیا کو مومنہ کہا گیا ہے اور حدیث کے مطابق ان کا رتبہ دنیا کی عورتوں میں بہت بلند ہے صدق موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ایک باروب جوان بنے آپ کا دل بنی اسرائیل کی غلامی اور زلط پر بہت کرتا اور خون کھولتا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالی آپ کو بن اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنانا تھا قرآن مجید میں شاد ہوتا ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت انعایت کی صدق موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالی نے آپ کو نبوت کے نو موجزات عطا فرمائے ان میں سے دو بڑے موجزات عصا اور ید بیزہ تھے جب آپ عصا کو اللہ کے حکم سے پہکتے تو وہ عصدہ بن جاتا اور پکڑنے سے دوبارہ عصا بن جاتا ید بیزہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتا صدق موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے آپ کے بھائی حضرت حارون کو آپ کا وزیر بنایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا دونوں بھائی مل کر بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نجات دنانے کے کام میں مصروف ہو گئے دونوں بھائی فیرون کے دربار میں پوچے اور بیرہ جھچک پیغام حق دیا اور کہا اے فیرون میں اللہ تعالی کا پیغامبر ہوں مطبع فرض ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سج کہوں میں تیرے پاس رب العزت کی نشانیں لے کر آیا ہوں لہٰذا بن اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے فیرون اور اس کی قوم سورج کی پوجہ کرتی تھی اور فیرون کو اس کا اتار سمجھتی تھی وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا فیرون موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر پیجو تاپ کھاتا رہا آخر تنگ آکا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر واقعی تو اپنے باتوں میں سچا ہے تو کوئی موجزہ دکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاتھی زمین پر ڈالی وہ ازدہہ بن گئی پھر اپنا ہاتھ گربان کے اندر لے جا کر بہار نکالا تو جمکتا ہوا بہار آیا فیرون نے اسے جادو سمجھا اور آپ کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے جادو کا جمع کر لیے ایک بہت بڑے میدان میں جادوگروں نے بہت بڑے بڑے مصنوع ساپ جادو کے ذریعے بنائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو زمین پر ڈالا تو وہ ازدہہ بن گا جادوگروں کے مصنوع ساپ کو ہڑپ کر گیا جادوگر جو جادو کا فن جانتے تھے سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقت کچھ اور ہے اس لئے وہ ایمان لے آئے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سور تحا کی آیت نمبر ستر میں اس طرح بیان فرمایا ہے پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے فیرون نے جادوگروں کو دھمکیا دی اور دھرایا دھمکایا لیکن وہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام برابر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے جب فیرون کی زیادتیاں بڑھ گئیں تو فیرون اور اس کی قوم عذاب علیہ السلام سے دوچار ہونے لگی یہ عذاب پھلوں کے نقصان کہت توفان ٹڈی دیل مینڈک اور خون ورگ وغیرہ کی صورت میں تھا جس سے ان کی زندگی دھوبر ہو گئی قوم ایمان لانے کا وعدہ کرتی لیکن عذاب تلنے کے بعد مکھر جاتی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زیادہ مسلط کر دیتا جب قوم میں فیرون پر تبلیغ وشاعت کا کوئی اثر نہ ہوا اور ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نکار کر لے جاؤ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام رات و رات بنی اسرائیل کو لے کر چر پڑے اور صبح ہونے سے پہلے بھیرے کلزم کے کنارے جہاں پہنچے فیرون کو معلوم ہوا تو ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا گیا اور صبح ہوتے ہی ان کے سر پر جا پوچا بنی اسرائیل یہ دیکھ کر گھبرا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو پکڑے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کس ایسا نہیں ہوگا یہ میرے پروردگار میرا ساتھ ہے وہ مجھے اس مشکل سے بھار نکالنے کا راست دکھائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکوم سے اپنا اسہ بھیرے کلزم پر مارا پانی پھٹ گیا اور درمیان میں خوشک راستہ پیدا ہو گیا جس کے ذریعے بنی اسرائیل صحیح و سالم پار چلے گئے فیرون اس کے لشکر نے اسی راستے پر ان کا تاقب کیا لیکن کوئی رت الہی سے پانی مل گیا اور فیرون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا فیرون سنجات پانے کے بعد رت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کی اسلاح میں گزار دی اور تبلیغ کا فرض اچھے طریقے سے انجام دیتے رہے شکریہ سامائن ویڈیو پسن آئے تو پلیس اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں